تو میں دعوتِ خطاب دینا حضرت بولنا کاریم حمد عثمان علیہ السلام صلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ الْأَدْقِيَاء رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا أَمْا بَادُ فَعُوُزُ بِاللَّهِ سَمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار روح ما او بینہم شان آمینہ دے جاندہ سناواتے دلنوں سرور مل دائے جلسہ سنن آئے ہو نا وہ جلسہ ہی سنن آئے ہو گاج کے اکو سبحان اللہ اجے انشاءاللہ حضرت مولانا کاری محمد آصر ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دا مفصل بیانوں نے تو تسی اجے انہیں ٹلے پہے ہو تک کی بنے گا انشاءاللہ تسی حمد کرو گلہ ساتھ دے گا ذرا گاج کے اکو سبحان اللہ سبحان اللہ شان آمینہ دے جاندہ سناواتے دلنوں سرور مل دائے ناتاں پڑھ دے یا زندگی نباواتے دلنوں سرور مل دائے شان آمینہ دے جاندہ سناواتے دلنوں سرور مل دائے ناتاں پڑھ دے یا زندگی نباواتے دلنوں سرور مل دائے کی تا حسن خدا نے خوب عطا کی تا حسن خدا نے خوب عطا محبوب دا چہرہ و زوہا محبوب دا چہرہ و زوہا مازا غل بسر نکاواتے دلنوں سرور مل دائے ناتاں پڑھ دے یا زندگی نباواتے دلنوں سرور مل دائے شان آمینہ دے جاندہ سناواتے دلنوں سرور مل دائے ہن نام حسین وچ تین میمہ ہن نام حسین وچ تین میمہ چم ہونٹھ بھی کر دے نتازی مام چم ہونٹھ بھی کر دے نتازی مام پڑھ نام محمد وی کھاواتے دلنوں سرور مل دائے ناتاں پڑھ دے یا زندگی نباواتے دلنوں سرور مل دائے شان آمینہ دے جاندہ سناواتے دلنوں سرور مل دائے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام آقا دوجہا سرور کونین خاتم النبیشین امام المرسلین محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ پاک اجدہ ساٹھائے مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اور محترم جناب عزرت مولانا افضل شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک اے نادی محنت کاوش کوشش اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے مرتو قبل عزرت مولانا قاری زشان انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اس تو پہلا مفتی محمد اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی تو ہڈے نال گفتگو کر چکے نے اور مرتو بعد انشاءاللہ مفصل خطاب ہوئے گا شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد عاصف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور بالخصوص مشکورہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں صاحب کا چیئرمین اور میں سمجھنا ساں صدا بار چیئرمین گر جاگتے یہ ماشاءاللہ صدا بار نے اللہ پاک اے نادی عمر اندر برکت عطا فرمائے اللہ پاک انا دی جڑی محبت تو ہڈے نال تا دیر اللہ پاک سلامت رکھے قائم دائم رکھے اللہ پاک مزید عزتان عطا فرمائے حضرت کاری زشان انجم صاحب تو ہڈے سامنے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے کو دو پہلو بیان کر چکے نے میں انشاءاللہ پڑے احتسار دے نال ایک پہلو تو ہڈے سامنے رکھنا ہے سیرت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کون نے کون نے گج کے اکو کون نے حضور پاک علیہ السلام دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عابدہ احدہ اور منصب ہے رسول اللہ رسول اللہ اگر تسلیم کرانگے تو پھر انشاءاللہ جس طرح ایس ایچو صاحب بیان کر رہے تھا پھر سنو لوڑ نہیں کسے نواک کھن دی اگر واقعی رسول اللہ تسلیم کر لیئے ہووے مسلمانہ دی بس دی تے دسے آجائے یا رب سنت نامن آیا جے افسوس تا مقام ہے سب تو بڑی وجہ ہے کہ اساوی نبی پاک نو رسول اللہ تسلیم کیتا نہیں کیتا ماننے ہے وہاں زبانی دعویہ کیسی ماننے آ لیکن نہیں آئیے میں انشاءاللہ عباد دسنی ہیں اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بن کے آئے نے اُنہ دی ذمہ داری کیئے اور ساڑی ذمہ داری کیئے بڑے احتسار دے نال انشاءاللہ عباد توانو سمجھانی ہے ذرا محبت انال سبحان اللہ کا وہ میں قرآن پڑھا انج معاملہ نہیں چلنا اے اک وار تُسا ہونا آ لینئے پھر کتے اخیرتے جا کے میں اخوان تے اخوان بیان دے ویچ کدی سبحان اللہ میں موقع ہی نہیں دیتا کیونکہ سانو پتہ ہی نہیں ایدر و مولوی صاحب آن دینے کہ اللہ پاک انو جانم اندر سوٹھ دیں گے تیزی آنے سبحان اللہ سانو پتہ نہیں دا درمیان اندر کدی سبحان اللہ نہیں اخوائی ہون اخوانی یہ تے کیتے اخیرتے گج کے اکو سبحان اللہ ایک وار پھر ذرا پیار نہ لاکھو مولو کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَآَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَ مَآءُ بَيْنَاهُمْ فرمایا کائنات زندگی بسر کرنے والو محمد اللہ دے رسول پن کے آئینے جرہ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ فَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَزُرَّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بنا کے پیجے گینے قرآن پاک دا تیسرا مقام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے دے پاپ نہیں بنائے گئے مردان دے اندروں کسے دے پاپ نہیں لیکن اللہ دے رسول بن کے آئے نے قرآن پاک دا چوتھا مقام فرمایا وَإِذَ قَالَ إِسَبْنُ مَرِيَمْ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقل ما بین یدی من التورات وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ اِعَاتِ وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ اِعَاتِ وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ اِعَاتِ مِمْ بَا دِسْمُ اَحْمَد فرمایا عیسیٰ بن مریمی اے دعوت دے رہنے اوئے میں اللہ دا رسول بن کے آیا وَا میں پہلیاں کتابات ایمان لے اونہ وَا اور توانو خوش خبری دینا ایک رسول دی میرے بعد ایک رسول آئے گا اندہ نام احمد ہوئے گا اندہ نام احمد ہوئے گا میں محبت نال کہنا چاہنا سب نام پیارِ نبی آن دے اے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارِ نبی آن دے اے وکھرا نام محمد دا اے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارِ نبی آن دے اے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جتم اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جتم اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا سب نام پیارِ نبی آن دے اے وکھرا نام محمد دا ماراں تے ماراں کھا کے وی بے لالتے چپ نہیں رہندا سی ماراں تے ماراں کھا کے وی بے لالتے چپ نہیں رہندا سی دان جلس کے عام لاوے فر وی نارا سرعام محمد دا سب نام پیارِ نبی آن دے اے وکھرا نام محمد دا اللہ تنبا جس دنیا تے ہے چرچہ عام محمد دا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک داغلا مقام فرمایا وَا اِذَا اَخَذَ اللَّهُ مِیسَىٰ کَنْ نَبِيِّنْ لَمَا آتے ایتو کم مل کتاب و حکمت سمجا سمجاء کم رسول مُسَدِّقُ الْإِمَامَ اَكُمْ لَتُؤْمِنُنْ نَبِيِّي وَلَتَنْسُرُنْ لَوْكَالَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اسْرِيهِ قَالُو اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُو وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اللہ پاک نے عالمِ اروان دروادہ لیا سارے امبیانوں جمع فرمایا فرمایا نبیوں میں دنیا تے پیج دیا نبوتہ تاج تو آٹے سارتے رکھ دیتا جائے سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولُ اللہ نے اے تھے اہدے دا ذکر کیتا ہے ایسے جو سا بائساً مدسر نہ ہو روی پڑے نے لیکن اہدے دی وجہ تو ویلیو عابد اور وی قیادہ نہ آئے چیرمین ہون دی وجہ تو ویلیو افضل اور وی قیادہ نہ آئے لیکن حضرت کاری ساتھ دی محنت دی وجہ تو اینا دے اہدے دے وجہ تو مقام تے عزت تے آصف اور وی قیادہ نہ آئے لیکن حضرت شہ ربانی صاحب تا نام لہورو سفر کر کے اونا اہدہ اور منصب تی وجہ تو کہ اینا دا جناب بیان بڑا اچھا ہندہ ہے بڑے اچھے عالم دین نے حضرت کاری زشان انجم صاحب تا نام اس وجہ تو اینا دے اہدے دے وجہ تو کہ خطیب پڑے اچھے نے اے اہدے دی وجہ تو پکاریا جاندہ ہے اللہ سارے نبیانوں ہی کٹھیاں کر کے پیغمبر دا اہدہ بیان کر رہنے سمجا اکم رسول او میرے پیغمبرو تو ہڈے احمد تو بعد جاند تو بعد تو ہڈے بعد اگر میرا ایک رسول آ جائے دس سوندنا کی سلوک کرو گے فرمایا اللہ اڈر فرما دےو جو آنکھوں کے اسی کرانگے فرمایا اس دا منصب اتنا وزنی ہے اتنا بڑا منصب ہے کہ تُسا اپنی نبوت چھڑکے تے ہندے تابعہ دار بن جا اے ہے منصب حضور پاک علیہ السلام دا رسول اللہ اللہ پاک نے یہ تھے بھی لفظ رسول دا استعمال کیتا آئیے ہم جرہ دیکھئے رسول اللہ دی ذمہ داری کیے اللہ نے اگر رسول بنا کے پیجے ذمہ داری کیے ایس ایچو صاحب دی ذمہ داری کیے چیرمین صاحب دی ذمہ داری کیے خطیب دی ذمہ داری کیے کاری صاحب دی ذمہ داری کیے فرمایا میں رسول بنا کے پیجے ہے اللہ پاک نے ذمہ داری بیان فرمائی فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انجلا الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہو واللہ یعاصم کا من الناس فرمایا میرے پیغمبر توڑی ذمہ تاریے وے میں رب جو نازل کرام من وان لوگاں تک پوچھا دینے اندر کسے قسم دی کمی تے کجی نہیں رہن دینے ہر چیز من وان پوچھا دینیے اے ہی وجہ اللہ پاک محاطب رسول اللہ نو کرنے کل یا ایوہ النبی کل یا ایوہ الرسول نبی پاک نو کل کہہ کہ محاطب کی تا جا رہے ہیں میرے پیغمبر نے لفظیں کل وی قرآن نے پاک اندروں نہیں کڑیا کمی تے کجی نہیں رہن دیتی جن جن نازل ہوئے ہیں اوہیں میرے تیرے تک پوچھا دیتا ہے انہاں میری تیری ذمہ داری کی ہے فرمایا کائنات زندگی بسر کرنے والوں وما آتاکم الرسول فخضوہ وما نہاکم ان افنتاہم فرمایا میرا محبوب پیغمبر جو دے دے انہوں رسیو کر لینے انہوں قبول کر لینے اور جندے تو منع کر دے اندے تو پازا جانے اگر رسول اللہ مننے پھر میرے پیغمبر دی ہر بات نو منیا کر اگر رسول اللہ تسلیم کرنے پھر میرے پیغمبر دے نقش قدمتے چلیا کر پھر میرے پیغمبر دیاں سنتاں اپنایا کر پھر میرے پیغمبر نہ لادتے پیارتے محبت اپنی اولاد نہ لو پڑھ کے کریا کر اپنے ماں پیاں نہ لو پڑھ کے کریا کر لوگان دیاں پاتاں نہ لو پڑھ کے کریا کر میں قرآن پاک دائے مقام تو اڈے سامنے رکھے ہیں اس قرآن دے پیغام دی وساط دے نال میں حضرت چیرمن پاٹ سامنوں ایک جناب نسخہ دینا چاہنا حضرت تو اڈی ویلیو ہوئی رہنی ہے اگر تسی چیرے تے ایسے چو ساور کی سنتِ رسول سجال ہوگے اللہ پاک اور رزتہ دے دیں گے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ اللہ پاک اینا دی عمر اندر برکت پائے اللہ پاک قرآن تے چلن والا بنائے پیغمبر دی سنت تے چلن والا بنائے فرمایا منو رسول اللہ نقش قدم تے چلو اللہ کینج کر کے منیے فرمایا جویں میرے صدیق نے من کے دکھا خدیبی آدھا موقع سلہ نامہ لکھے آجا رہے لکھے آگے آمین محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ دی طرفوں سامنے کافر بیٹھے آندھا جے اسامی رسول اللہ من لیاتے لڑائی کا دی اے رسول اللہ مٹا دیتا جائے محمد بن عبداللہ لکھے آجائے حضرت علی نوہ کھے آگیا رسول اللہ مٹا دیو دلوں نہیں کٹنا رسول اللہ سرہ مٹانے حضرت علی فرما دینے حضور میرے ہاتھ اجازت نہیں دے رہے آسان تے دلوں ہی کٹ دیتے ہوتھے حضرت علی فرما رہے نے ہاتھ اجازت نہیں دے دے سونیا میں لفظ رسول اللہ تے لیک مار دیا لفظ رسول اللہ مٹا دیا آج سونیا سی دعوی کرنے آن سیرتے والاں تو لے کے پیرا دے نوہ تک کر جا کے بستر تے لیڑ کے سوچیں کنیاں کننا بھی پاک دیا حکم عدولیاں کرنے آن کنیاں کننا فرمانیاں کرنے آن حضیعہ نیا حضور تو ہاتھی سیرت بڑی پاک کمالے لیکن فیشن چینج ہو گئے ہے ذرا والاں دا سٹائل ہونا چاہید ہے حضور تو ہاتھی سیرت بڑی کمالے لیکن لباز ذرا سٹیلش ہونا چاہید ہے تو ہاتھی سیرت پرانی ہو گئی محبت پڑی ہے وفاداری پڑی ہے لیکن ذرا ڈزائن چینج ہو گئے ایسی ڈزائن چینج کر رہے ہیں جناب ہر چیز دا حلیہ پدل کے رکھ دیتا ہے بظاہر اگر دیکھے آ جائے تے مسلمان مسلمان ہی نظر نہیں آن دا من نا رسول اللہ نو اس طریقے نا من جویں پیارے علی نے منے ہیں ہاتھ نا المٹانا گوارانے گیتا صلاح نامہ جناب لکھے آ جا رہے ہیں اندھے اندر تحریر لکھی جا رہی ہے اندھے اندر ایک شے کے ویئے اگر تو آٹا کوئی بندہ کافران دا مسلمانوں کے مدینے آ جائے اسی واپس کر دے آنگے اور اگر ساٹا مسلمان اسلام چھٹ کے چلا جائے تُسی رکھ لے آجے انہوں واپس نہ کرے آجے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاندے نے کہن لگے حضور اسی حاک دے نہیں کیوں نہیں عمر پیارے حق دے آنگ فرمایا اے باطل دے نہیں ہاں باطل دے نہیں فرمایا ساٹھے مقتول جنت اے ناد مقتول جہنم اندر نہیں ہاں عمر اینج دی گالے فرمایا سونے ہاں اینی نرمی کیوں عمر دی اکھان دے سامنے بلال دا منظر آ گیا ہوئے گا سوہیب دا منظر آ گیا ہوئے گا حضور صولی تے چاڑ کے جناب ختم کر دیتا گیا بلال نو تپ دیاں ریتانتے لٹایا گیا کیڑے کیڑے ظلم نہیں کیتے گیا شہبے ابھی طالب اندر بند کر دیتا گیا دارے ارکم اندر جناب اسی بندوں کے رہ گیا ترہ ترہ دیو نہ ظلم کیتے نے حضور اگر مسلمان واپس چلا جائے گا ظلم دیا خیر کر دیں گے حضور فرما دے نے عمر آنا رسول اللہ اے بحاری دی روایتیں فرمایا میں کونہ اللہ دا رسول میں کونہ اللہ دا رسول اپنا اہدا سامنے رکھے فرمایا آنا رسول اللہ حضرت عمر تو اٹھنے حضرت ابو بکر صدیق دیکھو چلے گئے اے جملے دورائے ابو بکر صدیق کیا سی حق دینے ہاں عمر حق دیا اے باطل دینے ہاں باطل دینے ساڑھے مقتول جنت اندریں نہ دے مقتول جہنم اندر نہیں ہاں عمر اے جیے کہنا کی چاہ رہے ہیں رسول اللہ نے اے شکامنیانے اینی نرمی کر دیتی ہے ابو بکر تو سی اغاؤں وہ نا رسول اللہ نوا کو حضور اے نی نرمی نہ کرو حضور اے شک وچو ختم کر دیتی جائے ابو بکر پیارے پتہ ہی نہ کنہ کو ظلم کر دینے تینوں تے پتہ نا جدو تم مک کے اندر کھلو کے علال علان اعلان کر دیتا سی انا مار مار کے تینوں بے ہوش کر دیتا سی ابو بکر تینوں تے پتہ نہ کنہ کو ظلم کر دینے حضرت ابو بکر صدیق نے اے جن نگاہ اٹھائیے عمر دے چیرے تے لگائیے تے نال پیارے صدیق آن دینے عمر پیارے ایک گل سن لے انہو رسول اللہ فرمایا او اللہ دے رسول نے جو چان کر دین ابو بکر سر تسلیم خم کر دے گا جویں حضور دا فیصل ہے ابو بکر نو منظور سونیا انج کر کے من حضور پاگنو اور فرمایا اگر نامننگے فرمایا وَمَئِيُّ شَاكِ کی الرسول مِمْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِيرًا فرمایا اگر مخالفتیں اتر جاؤگے اللہ پاک حدایتی رات اولا دیں گے جڑا رستہ احتیار کرو گے اللہ اتری ٹور دیں گے اور فرمایا جہنم دے بالن بنا دیتے جاؤگے وَسَاعَتْ مَسِيرًا فرمایا اے بُرَا ٹِقَانَمْ اگر دنیا تے رہنے نبی پاک دیمان کے رہنے دنیا بھی اللہ بہتر بنا دیں گے اللہ کل قیامت والے دنویں عزت آتا فرما دیں گے کچھ سمجھ لگی ہے کہ نہیں مننے نا انشاءاللہ وہ حقیقت بات ساٹھا گزارا نہیں اپنی ذات واسطے مننے تاکہ رسول اللہ ایسی محبت ہوئے کل قیامت دن ہوئے نبی پاک آخن میرے امتی آئے نے اپنے حد تھی جامع قوسر پنا دے مفتی اسلام صاحب کہہ رہے سن اللہ پاک دے حضور نبی پاک لمبہ سیدہ کرنگے قادے واسطے میرے تیرے واسطے لمبہ سیدہ میرے تیرے واسطے ہونا ہے اگر دنیا تے رہ کے رسول اللہ نو منیا ہویا تسلیم کیتا ہویا سفارش فیر ہوئے گی پھر رسول اللہ ساڑھے واسطے قیامت والے دن رحمت ثابت ہوں گے اور اگر اپنی مرضی کرتے رہے تے ایوی روایت سحکن سحکن لی من غیر آبادی فرمایا دنیا تے اپنی مرضی کرتا رہا آج اینا نو میری آنکھا تو دور کرتے ہو میں نو ویکھنا نہیں چاندہ اگر دنیا تے رہ کے آپ دی سیرت نو اپنائیے اندے تے چلیے پھر انشاءاللہ نہ دنیا تے کوئی پریشانی ہے نہ کل قیامت والے دن پریشانی ہے آئیے کل مقدی مقایے سوگز رسہ تے سیرتے گن کل مقدی مقایے دل جان جدے نالون آئے اندہ نام محمد سون آئے گج کے اکو بس شیر نے بات ختم ہوگی انشاءاللہ ربانی صاحب دا خطاب شروع ہو لگ گئے اس تو بات گج کے اکو سبحان اللہ دل جان نبی پاک دے نال لانا ہے کہ نہیں لانا لانا ہے نا انشاءاللہ دل جان جدے نالون آئے اندہ نام محمد سون آئے انج رکھے آر اپنے نا چنکے انج رکھے آر اپنے نا چنکے پے اکم بہ دبراک ویتان سون کے انہور گولا کوئی ہون آئے جدہ نام محمد سون آئے دل جان جدے نالون آئے اندہ نام محمد سون آئے دل جان جدے نالون آئے اندہ نام محمد سون آئے فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَأَهُمْ عَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَعِنَاهُمْ اللہ قلد دعائے اللہ پاک سانو حضور پاک دے نقش قدمتے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ آخر دعوانا